اسلام علیکم ویلکم ٹو نازی کا کیچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کے چپلی کباب اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن کا قیمہ 1 کیجی اور اس میں آپ شامل کریں گے ادرک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون اور پھر اس میں شامل کریں گے نمک 1 ٹیبل اسپون کھٹی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون ٹکن پاورٹر 1 ٹیبل اسپون بھنا کھٹا دھنیا زیرہ 2 ٹیبل اسپون اور گرم مسالہ 1 ٹی اسپون اب اس میں شامل کریں گے پیاز میریم سائز کی باریک کٹی ہوئے ایک ادر ٹیماتر باریک کٹی ہوئے دو ہر دھنیا باریک کٹی ہوئے ون کپ اور ایک ہری مچ باریک کٹی لی اور ان سب کو مکس کر دیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے لیمان جوز 3 ٹیبل اسپون اور پھر اس میں شامل کریں گے ایک انڈا اب ہم لیں گے ایک بول میں پانی اور لیں گے تین سلائسز اور ان کے کارنرز کو کٹ دیں گے اور پھر ایک ہی کر کے پانی میں سلائسز کو ڈپ کریں گے اور سوفٹ ہونے کے بعد ان کا پانی اچھی طرح سے ہاتھوں سے نچوڑ کے ان کو قیمے میں ملا دیں گے سلائسز میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اچھی طرح سے آپ نے ان کا تمام پانی نکالنا ہے اب ہم اچھی طرح سے اپنے قیمے کے ساتھ تمام مسالوں کو مکس کریں گے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ایک پان میں آئل ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون اب ہم اپنے ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگائیں گے اور قیمے کو چپلی کباب کی شیف میں کباب بنائیں گے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ آئل میں فرائے کریں گے یہ آپ نے لو میڈیم پر فرائے کرنا ہے بہت ہائی فلیم پر فرائے نہیں کریں گے ورنہ ہمارے کباب اندر سے کچھ رہ جائیں گے پانچ منٹ تک آپ نے ان کو ایک سائٹ پر فرائے کرنا ہے اور پھر پانچ منٹ کے بعد ان کو پلٹ دیں گے ان کا بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آئے گا دوسرے سائٹ پر بھی ہمیں فائر منٹس کے لئے ان کو فرائے کرنا ہے انہیں ہم ہلکی آج پر فرائے کریں گے یہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے اب ایک سپون لے کے ہم اس کو ہلکی سپریس کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بھی درائے ہو جائے اب یہ بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ اور مزیدار بنتے ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ چپلی کباب بنتے ہیں بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہٹ دے بیل آئیکن تینکیو